بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نو اپریل دو ہزار چوبیس ہماری ویڈیو کا شاندار ٹاپک ہے توفانی مہنگائی کا جھٹکہ تو اب شروع ہونے والا ہے اور اپنا پیسہ آپ کن پانچ طریقوں سے انویسمنٹ کریں بزنس کرنے سے پہلے چند اصولہ بنا لیں مہنگائی جتنی بھی ہوگی منافع آپ کا مقدر ہوگا اللہ کے فضل و گرب سے سب سے پہلے تو بات یاد رکھیں ہم کچھ اپ ڈیٹس کو پر بات کرتے ہیں پاکستان کے معیشت میں اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں کنفرمیشن ہو جائیں گی پاکستان کی سٹاک مارگٹ آپ دیکھئے آپ نے سٹاک مارگٹ ہماری بلند ترین سطح پر پرفارم کر رہی ہے تریخی ریکارڈ ہوئی ہے پاکستان میں پہلی بار ستر ہزار کی نفسیاتی حدہ بور ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکسین اس کے بعد مارچ میں پاکستان کے اندر ریمیٹنس دو سال کے بلند ترین سطح پر پہنچ ہے اس کے بعد پاکستان کی جو حالی اپ ڈیٹس ان میں یہ ہے کہ ہماری جو پی ای اے ہے وہ سیل ہونے جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر مکمل اپ ڈیٹس دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاسی جو حالت ہے وہ چینج ہونے جاری ہے پاکستان کے ذریع ملکی مبادلہ کے جو زخائر ان میں سلانہ بنیادوں پر چار ارب ڈالر اضافہ ریکارڈ ہوئے پاکستان کے ایکسپورٹ برڈنگ ہے لارڈ منو فیکسنگ سکیئر انڈسٹری جتنی بھی ہے ان کی جو پرڈکشن ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور ڈالر کے انٹر بینک ریٹ میں تھوڑا سا ممولی اضافہ ہوا ہے اوپن ریٹ میں کمی ہوئی ہے پاکستان کے اندر گولڈ کی گیمہ نئی بلند ترین سطح پر پہنچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن ریٹ ہمارا پچاس سال کی حد تک جا چک ہے اور پاکستان کے اندر جو معاشی ایک کمیٹی ہم نے بنائی تھی اس کی تشکیلیں نو بھی ہوگی اس میں پھر چیننگ کر دی گئی ہے اس کے بعد پاکستان محشت کے لیے ورلڈ بینک نے ایک سو انچاس میلین ڈالر کا اعلان کر دیا ہے اور سیاسی منظر نامہ تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر تھوڑی سی سٹیبلیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں اہم پیشرفت ہونے جا رہی ہیں دیکھیں آپ نے اپنا پیسہ انویسمنٹ کیسے کرنا ہے پانچ طریقوں سے کہ منافع آپ کا مقدر بنے یہ بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ پیسی کو ہم نے کیسے انویس کرنا دیکھیں کوئی بھی نیا کاروبار جو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے اگر کوئی سوال کرے گے آپ جوب کرنا پسند کرتے ہیں یا اپنا خود کا بزنس تو آپ کا جواب کیا ہوگا یقین بزنس کیونکہ نوکری کرنے والا چند سالوں بعد بھی وہیں کا وہیں رہتا ہے جبکہ کاروبار شروع کرنے والا کامیابی کے ساتھ سیریان چٹھتے ہوئے بہت زیادہ ریویو میں بھی حاصل کرنا شروع کرتا تھا اور کاروبار یہ افراد کہتے ہیں نوکری میں کچھ نہیں رکھا کیونکہ کاروبار کرو جبکہ نوکری کرنے والے افراد کہتے ہیں کاروبار تو گھٹے کا سودہ ہے اس میں آپ کو نقصان ہوگا تو کوئی پتہ نہیں ہے کب آسمان پر جب گانے والا ایک اصودے میں ہی سڑک پر آجے تو کاروباری افراد پر روز نیا کھوک ہوتے ہیں تاکہ جن کے پانی کا بددو بست ہو جبکہ نوکری کرو تو نری بے فکری ہے یہ ہمارے ہم معاشرے کا کلچر ہے کہ پکی مہانہ عمدن لگ جاتی ہے بات دونوں کی ٹھیک ہے لیکن نوکری میں انسان نوکر بن کر رہ جاتا ہے فکر کتنی بڑی نوکری کیوں نہ ہو اور کاروبار اس کے بالکل برقس ہے کاروبار کرنے والا محنت ضرور کرتا ہے لیکن اگر امانداری کے ساتھ کام کرے تو اس کی یہ محنت رنگ لاتی ہے اور اس کے لیے ترقی کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور یہ امبیاء گرام سے سلسلہ نظر آتا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تاریخی مہنگائی کا جٹکہ تو آنے والا ہے ہم نے اپنا پیسہ پانچ طریقوں سے انویس کیسے کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے پاکستان کے اندر کموڈیٹیز کا ہاتھ نہیں چھوڑنا جو بندہ بھی آپ کے ملک کے اندر کموڈیٹیز کے اندر پچھلے دو سال سے پیسے کھا رہا ہے یا پیسے لگا رہا ہے وہ بندہ لاؤس میں نہیں خواہ وہ فود کموڈیٹیز ہیں خواہ وہ ڈائیمنڈ کموڈیٹیز ہیں خواہ وہ پلیٹڈ کموڈیٹیز ہیں یعنی ہر وہ چیز جو کموڈیٹیز کی رد میں آتی ہے پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں نے پاکستان کے اندر اپنا جو پیسہ ہے اس کو لگانا ہی چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پیسے کی گردش نہیں ہے اور پیسے کی گردش رکھ چکی ہے اور پیسے کی گردش کیوں رکھ چکی ہے کیونکہ کموڈیٹیز کے اندر لوگ انویسمنٹ کر کے اپنے پیسے کو صرف ایک جگہ پر سیل کر کے بیٹھے اور یہی وجہ ہے سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی پبندی کی وجہ سے نوٹ چھاپ کر مارکٹ میں پھینک نہیں سکتا لوگ نہ نئی گھڑی خرید رہے ہیں اور نہ ہی پلوٹ یہی وجہ ہے کہ مارکٹ میں پیسے کی گردی شروع گئی ہے اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو سترہ سے بیس فیصد جی ایس ٹی کی مدد میں پاکستان کے اندر جو ٹیکس وصول ہو رہا ہے اس کا کتنے فیصد قومی خزانے میں پہنچتا ہے تو یہ جواب خاصاً حیران ہے کہ صرف چار فیصد قومی خزانے میں جاتا ہے جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور صرف اس مدد میں چوری ہونے والے ٹیکس کا اندر جو ایسٹی میٹ ہے وہ تقریباً ایک ہزار ارب روپے ہے جو ہمارے مجموعی ریوینیو کا بائیس فیصد بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دس ہزار پر خریداری کرتے ہیں تو صرف چار سو روپے حکومت کو ملتے ہیں اور باقی دکاندار اور پول سیل والے جتے ہیں وہ اڑپ کر جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ مہنگائی کیوں ختم نہیں ہو رہی تاریخی مہنگائی کا جٹکہ کیوں آئے گا وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے اپنے پیسے کو ایک جگہ پر باؤنڈ اگر کرنا ہے تو کموڈیٹیز ان میں لازمی ہو نمبر ٹو پہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنے جو بول مارکٹ کے انلاوہ جو پیسے لگا کر بیٹھے ہوئے وہ ریال اسٹیٹ کے اندر سٹک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ریال اسٹیٹ کے اندر آپ کا پیسہ سٹک کیوں ہے جی ریال اسٹیٹ کے اندر آپ نے ایک ایسی جگہ کے اوپر پیسہ لگایا ہوئے ہم بیسیکلی کھیل رہے ہیں اپنی محشت کے دعاو پر ہم سوچ رہے تھے جن لوگوں نے پان سال پہلے ریال اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کی کہ جو میں نے پچاس لاکھ کا پلوٹ لیا ہے وہ پان سال کے بعد ایک کروڑ کا پلوٹ ہوگا یعنی 50% ویل کریئٹ ہو جائے گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا لوگوں کی قوتیں خرید کم ہوگی انفلیشن ڈیٹ بڑھ گیا کنسٹرکشن مٹیریل پرائسز ہائی زیادہ ہوگی ان کے ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اس کے باوجود مہنگائی اتنی بڑھ گی کہ لوگوں کے پاس بجٹ نہیں بڑھا اس کو بنانے کا اور لوگ وہی کے وہیں سٹک پڑے ہیں ہاں رو گھو ملین یعنی five sorry five million کے جو انویسمنٹ جو بھی آپ کی وہیں پڑی ہے کوئی لینے والا نہیں ہے کیونکہ قوتیں خرید نہیں ہیں لوگوں کی تو آپ نے ریال اسٹیٹ کے اندر کوشش کرنی ہے جب بھی بائے کرنے تو جتنا بھی بائے کرنا هو رنٹل بیس آپ نے انویسمنٹ کرنا ہے رنٹل بیس کے علاوہ ہم نے ریال اسٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کرنا ہی نہیں ہے نمبر تین پر جو آپ اپنے انویسمنٹ کرنی ہے ابھی پاکستان کے اندر لائف سٹوک بزنس کا سیزن ہے وہ آنے والا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے دیکھیں آپ ایک مہینہ پہلے ورکنگ شروع کریں ایک مہینہ پہلے ورکنگ شروع کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ نے اپنی سیونگ اماؤنٹ میں سے جتنی بھی لائف سٹوک کے اندر انویسمنٹ کی ہوگی وہ آپ کے انفلیشن کو بیٹ بھی کرے گی آپ کو پروفیٹ بھی دے گی اور یہ ج بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اس کو پلان کرنے سے اگر آپ چلیں گے تو باقی چیزیں اللہ کی طرف دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر آپ لائف سٹوک کا بزنس یہ سوچ کر کریں کہ میرے سارے جانور مر جائیں گے یا میرا لائف سٹوک کا جتنا بھی اسٹ ہوگا وہ سارا خراب ہو جائے گا تو آپ بھی لائف سٹوک کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو زندگی میں آپ کو خود کا بھی بھروسہ نہیں ہے تو یہ چیزوں سوچ کر ان چیزوں کے اندر انویسمنٹ کرنا ایک سب سے بڑ کفی ہے علمیاں پاکستانیوں کا تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ لائف سٹوک کا بزنس بھی آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ بوم کرے گا اور ابھی بہت زیادہ بوم کر رہا ہے نمبر اور فور فار فائف پہ یہ میں آپ کو بتاؤں سٹوک لازمی رکھیں اپنے پاس سٹوک کس کمپنی کے لینے ہیں اس کے اوپر مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں جو سٹوک ستر ہزار کی حد عبور کر چکا کون سی کمپنی پاکستان کے اندر سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کے لیے کابلے بہتر ہے اور اس کمپنی کے شیرز آپ کیسے خرید سکتے ہیں اور کیسے آپ فائدہ لے سکتے ہیں نمبر فائف پہ جو انویسمنٹ ہے پاکستان کے اندر وہ بہت ہی سمپل انویسمنٹ ہے کنسٹرکشن مٹیریل اپنے پاس لازمی رکھیں کنسٹرکشن مٹیریل کے اندر آپ اوپن مارکٹ میں جائیں گے میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کنس موسری آئیٹم ہیں برکز ہیں ان کے اندر آپ کیسے انویسمنٹ کے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ریت ہے یہ جتنے بھی کموڈیٹیز ہیں ان کے اندر آپ ابھی سے انویسمنٹ کر کے کیسے رکھ سکتے ہیں تیل جون تک یہ چیزیں کیسے مہنگی ہوں گی میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ چینل کا لنک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ورٹس ایپ گروپ کا لنک اور فیس بک بیس کا لنک میں آپ کو کومنٹ سیکشن میں پن کر رہ مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جوڑے رہے پاکستان این برل ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ مل دیں نیکس ویڈیوز میں دب دک کے لیے اللہ حافظ